دوستو انسانی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعے ہو چکے ہیں جن کے بارے میں جان کر انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے آج جس کہانی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ تقریباً چار سو سال سے زیادہ پرانی ہے یہ کہانی جس عورت کے بارے میں ہے اس نے ایک یا دو نہیں بلکہ چھے سو مردوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا اس عورت نے اتنا گھنونا جرم کیسے اور کیوں کیا اس کے پیچھے ایک بہت عجیب داستان ہے اس عورت کا نام گیولیا توفانہ تھا اور یہ اٹلی میں پیدا ہوئی تھی دوستو گیولیا کی والدہ توفانیا ایڈیمو میک اپ بنانے کی ماہر تھی اسی لیے گیولیا کو بچپن سے ہی اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا اس کا والد ہر روز اس کی والدہ کے ساتھ لڑتا جھگڑتا تھا اور اس کی والدہ کی ساری کمائی چھین کر اپنی عیاشی پر لگا دیتا تھا 1633 میں گیولیا کی والدہ نے ہر روز کے لڑائی چھگڑے سے تنگ آ کر ایک دن اس کے والد کو زہر دے کر مار دیا بعد میں اپنے شوہر کو مارنے کے الزام میں اس کو سزائے موت دے دی گئی گیولیا ماں باپ کے مرنے کے بعد اٹلی کی شہر روم چلی گئی جہاں سے اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا دوستو اس نے کاسمیٹک کا کاروبار شروع کر لیا کیونکہ یہ اس کام میں کافی ماہر تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا کاروبار یورپ کے ہر بڑے شہر تک پھیل گیا ان سالوں کے دوران گیولیا نے اپنے ایک دوست سے شادی بھی کر لی تھی اور گیولیا کے گھر ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی جیسے جیسے اس کی بیٹی بڑی ہوتی گئی گیولیا اسے بھی کاسمیٹک کا کام سکھا تھی گئی دوستو یہ وہ دور تھا جب یورپ میں عورتوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جتنا مرضی مار پیٹ کرتا لیکن اس پر کوئی کانونی کاروائی نہیں ہوتی تھی اس بات کا گیولیا کو بہت غصہ تھا اس نے بچپن سے اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر گیولیا نے ایک عجیب کام کیا دوستو گیولیا نے اپنا ایک خاص قسم کا زہر اجاد کیا جس کی صرف چار بونت سے کسی بھی انسان کو مارا جا سکتا تھا گیولیا نے یہ زہر ایسی عورتوں کو بیشنا شروع کیا جو اپنے شوہر کی مار پیٹ سے تنگ آ چکی تھی لیکن یہ زہر کبھی بھی گیولیا نے خود نہیں بیچا بلکہ گیولیا کی بیٹی اپنے گینگ کے لوگوں کے ذریعے اس زہر کو بیشتی تھی اس زہر کو ایکوا توفانہ کے نام سے جانا جاتا تھا اس زہر کی نہ تو کوئی بدبو تھی اور نہ ہی اس کا کوئی رنگ یا ذائقہ تھا سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ زہر پوس موٹنگ کرنے کے بعد بھی سامنے نہیں آتا تھا اس دور میں عورتیں اس زہر کو خریدنے کے لیے مو مانگی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئیں دراصل گیولیا کاسمیٹک کے کام کی آڑ میں یہ کام کرتی رہی اور کسی کو بھی اس پر شک نہیں ہوتا تھا آئے دن کوئی نہ کوئی آدمی گیولیا کے زہر سے مارا جاتا تھا لیکن اس سے کسی کی جان کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس زہر کی کمائی سے گیولیا کو بہت منافع ہو رہا تھا سکسین ففٹی میں ایک عورت نے اپنے شہر کو جان سے مارنے کے لیے اس زہر کو گیولیا کی بیٹی سے خریدا اس عورت نے یہ زہر سوپ میں ڈال کر اپنے شہر کو دے دیا لیکن ٹھیک اسی وقت جب اس کا شہر یہ زہریلا سوپ پینے لگا تو اس نے اپنے شہر سے سوپ کا بول لے کر پھینک دیا اور روتے ہوئے اپنے شہر کو گیولیا کے زہر کے بارے میں سب بتا دیا اس کے شہر نے فورن پولس کو گیولیا کی ایکوا توفانہ زہر کے بارے میں خبر دے دی پولس نے جب گیولیا کو پکڑا تو اس نے پہلے تو ان الزامات سے انکار کر دیا لیکن بعد میں اس نے اپنے گناہ قبول کر لیے گیولیا نے بتایا کہ اس کے زہر سے اب تک چھ سو کے قریب آدمی مر چکے ہیں دوستو یہ اپنی نویت کا پہلا کیس تھا جس میں چھ سو لوگ ایک صفاق عورت کے ہاتھوں مارے گئے تھے گیولیا اور اس کی بیٹی سمیت اور بہت سے لوگوں کو اس کیس میں سزائے موت سنا دی گئی تھی